اور کچھ ہی قدم پر ایران ہے سامنے یہ راہ جب یہ سینڈی آرس میں ملکل ایسے ہی حضر کرتا تھا یہ ہے پاکستانی ایک ہزار کے ایک لاکھ ساٹھ ہزار دیئے ہیں اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو فائر سینڈ بلوگ امید ہے سب چک چک ہوں گے خیرے سے ہوں گے میں اس وقت ہوں کراچی میں اور میں کل آیا تھا کراچی اور میں جانے والا ہوں ایران تو اب ہم کریں گے بہت سارا ٹریول وہ بھی بائر روڈ جا رہا ہوں تو میں آپ کے ساتھ چھوٹی کلپ شیئر کرتا رہوں گا وہاں پہ جانے کی تو کنیکٹیڈ رہیے گا ابھی ہم تھوڑی دیر میں نکلیں گے نو بے تک ہی ہماری ہے بس ہم بس میں جائیں گے اور بس میں ہم ٹریول کریں گے پورا ٹائم اب دیکھتے ہیں ہمارا ٹریول کیسا گزرتا ہے کیسا نہیں میں آپ کے ساتھ ساری چیزیں شیئر کرتا رہوں گا تو کنیکٹیڈ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا اب ہم پہنچولی پہ اور اب ہم یہاں سے نکلیں گے ہماری بس کا نام ہے الممتاز جو کہ ابھی روانہ ہوگی ایران کے لیے اور ہم سفر کریں گے اس میں اب جا کے ہم پہنچے ہیں پیارہ گھنٹے کا سفر تے کر کے اور کچھ ہی قدم پر ایران ہے سامنے یہ راہ یہ بارڈر ہے ہم بارڈر پر پہنچ گئے اور اب اس کے بعد ہم کم نکلیں گے یہاں سے پہلے بارڈر کرس کریں گے اس کے بعد کم نکلیں گے ابھی ہم یہاں پر سٹیک کر رہے ہیں تھوڑی دیر ناشتہ وغیرہ کر کے پھر ہم وہاں نکلیں گے آفی دیر کے بعد جا کے ہم نے بارڈر کرس کیا اور اب جا کے ہمیں یہاں پر انٹری ملی ایران میں اب ہم اس وقت ایران میں ہیں اور یہ ہے ایران کا واشنوم ہے یہ اس پر ہے اور باہر یہ شاید پاسپورٹ دینے آئے یہ کیونکہ وہ ان کے پاس ہی تھا تو ہم پاسپورٹ کلیک کرتے ہیں اپنا جا کے پاسپورٹ آگیا ہے چیک ویک ہو کے پاسپورٹ آگیا ہے اب آگے کا سفر ہم کریں گے اب شروع ابھی ہم کس جگہ پر ہے یہ ایران بارڈر ہے یہ ایران بارڈر ہے یہ رہا ہے وہاں یاو سین لکھا ہے بڑا بار یہ ہے ایران بارڈر ابھی ہم ادھر ہی کھڑے ہیں بس اب ہم نکلیں گے یہاں سے گاڑی بغیرہ وہاں باہر کھڑی ہیں ساری یہاں سے دیکھ رہا ہوگا باگی مٹی بہت ہے یہاں پر سب گاڑیاں کھڑی ہیں لیکن ہم کافلے کے ساتھ آئے تو اس لئے ہماری بس وہ وہاں پر کھڑی ہے ہی ہے ہوتا پتہ نہیں کیا بھول دیں اس کو خوڑا اس کا مطلب پتہ نہیں کیا ہے پھر اب ہمارا سفر ہوگا شروع یہاں سے ایران کا سفر یہ ہے ایران اس کو دیکھ کے سینڈ ڈی آرز کی یاد آرہی ہے جی ٹی ایڈ ڈی آرز میں بلکل ایسے ہی حضر کرتا رہا ہے پیچھے ہوتل ہے در پر لنچ وغیرہ کر سکتا ہے ہم اندر چلیں ہم نے بارہ گھنٹے کا سفر کیا تھا اس کے بعد حالت نہیں تھی کے ویڈیو بنائے پھر ہم رک گئے تھے سرائی امام رضا میں اور رات ہم نے وہیں بتائی اس کے بعد آپ نکلیں گے ہم آگے زیارت ہے وہاں پر نکلیں گے ہم ابھی ہماری گاڑی آئے گی تو میں آپ کو یہ اندر لکھا دے تاؤں ٹھوڑا اور یہ ہے مین گیٹ سرائی امام رضا کا جس میں سے ہم گئے تھے اور رات یہ ہی رکے تھے اور یہ ہے ایران کا کہہر بس پھر اندر سلکے میں آپ کو دکھاتا ہوں اندر یہ ہیں رومز یہ رومز ہیں جہاں پر مسافر رہ سکتے ہیں اور وہ سامنے بھی جگہیں بنی ہوئی ہیں رات کے حساب سے اور یہ واش روم بغیرہ ہیں جنٹس اور لیڈیز اور یہ کچھن دلاؤ کچھن دکھا دیں کچھن دکھاتے ہوں یہاں پر اگر آپ سامن وغیرہ لے کر آئے ہیں تو یہاں پر گرم کر سکتے ہیں پکا سکتے ہیں چاہے وغیرہ ہر چیز سب پوچھیں لیڈیز ہیں اندر لیڈیز ہیں بھی ہم آپ کو صرف سر افسر دکھا سکتے ہیں یہ ہے کچھن یہ ہے کچھن یہ کچھن ہے وہ یہ فریج اور یہاں بھی لوگ رکے ہیں اور یہ سامنے یہ ہیں کسی شہید ہیں ان کا مزار ہے یہ شہید ہیں ان کا مزار ہے اور وہاں پر بچوں کا ہیریہ بھی جھولے ہوگی رہا لگے میں بہت بڑا اور اوپر بھی رومز ہیں یہ سارے رومز ہیں جو بنے ہیں اوپر سراہ امام رضا ہے سراہ امام رضا ہے یہ ساری کافی بڑی ہے نماز خانم اور اب ہم یہاں سے نکلیں گے بس تھوڑی دیر میں آگے زیادتیں زیادتوں پر نکلیں گے آگے ہمیں ہم نے رات کو ادھر ہی سٹیک کیا تھا کیونکہ ہم کافی لیٹ ہو گئے تھے دو بچ گئے تھے ہمیں بارہ گھنٹے کا سفر کیا چوبیس گھنٹے سے سفر ہی کر رہے ہیں ہم بس میں ایک حساب سے تو اب جا کے ہمیں توڑا سکون ملا ہے در پر پھر جا کے اب اٹھے ہیں اب یہاں سے فریش ہو کر کم کی طرف نکلیں گے وہاں ہماری ہٹل ہے وہیں رکیں گے پھر ہم تین دن تو زیادتیں وہاں پر ہیں ہماری اور یہ جھولیں بچوں کے پر ایریا بچہ بچے اب ہم چینج کرانے والے ہیں یہ کرنسی خلال ہمیں تھوڑی سی چاہیئے بھی یہاں سے نہیں ہم کم سے کرائیں گے ابھی ہم یہاں سے تھوڑی سی کرنسی چینج کر رہے ہیں یہ ہے پاکستانی ایک ہزار کے ایک لاکھ ساٹھ ہزار دیئے ہیں انہوں نے اور لیکن یہاں پر انہوں نے کم دیئے ہیں آپ کو جب بھی لینا ہو تو آپ کم سے لیں فیلال ضرورت کے حساب سے اتنے پیسے کافی ہیں بھی باقی اور نہیں لینا تو بس فیلال یہ رکھ لیئے سفر تک کے لیے ضرورت پڑ سکتی ہے احتیاطا مجھنا ضرورت نہیں ہے مجھے